بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں ہوں شاہد نئیم اور ایچ ٹی ایمل کی ایک نئی کلاس کے ساتھ حاضر خدمت ہے دوستو ہم ایچ ٹی ایمل سیکھ رہے ہیں اور اس میں بہت ساری چیزیں ہم سیکھ چکے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح ہم اپنی ایچ ٹی ایمل کی ڈاکومنٹ میں یعنی اپنی ویب سائٹ کے اندر کوئی ایمج شامل کر سکتے ہیں اس کا سائز چینج کر سکتے ہیں مزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے مارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس کے ساتھ نظر آنے والے بیل کے آئیکن پر کلک کرنا مت بھولیں اس سے یہ ہوگا کہ جب بھی ہم کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ کریں گے آپ کو اس کا نوٹیفکیشن ملے گا اور آپ اس سے برپور فائز اصل کریں گے اب بغیر تاخیر کے ہم چلیں گے اپنی کمپیوٹر کی سکرین پر اور دیکھتے ہیں کہ آج ہمارا جو ٹاپک ہے اس کے بارے میں ہم نے کیا پڑھنا ہے تو دوستو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ ہم اپنی ایچ ٹی میل ڈاکومنٹ یعنی ویب سائٹ کے اندر کوئی ایمیج کیسے شامل کر سکتے ہیں تو یہاں پر آپ کو بتانا ہے کہ ایمیج کو شامل کرنے کے لیے جو ہمارے پاس ایلیمنٹ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے آئی ایم جی ایلیمنٹ یعنی ایمیج کا ایبریویشن ہے اور یہ کیا کرتا ہے یہ کیا کرتا ہے کسی باہر کی چیز کو کسی اپنی چیز کے اندر شامل کرنا اسے کہتے ہیں ایمیج کرنا یعنی کسی بیرونی چیز کو جو الگ حصید رکھتی ہے یعنی ڈاکومنٹ کے اندر اس کو مرچ کر دینا شامل کر دینا مکس کر دینا تو اس کے لیے آئی ایم جی جو ٹیگ ہے وہ استعمال ہوتا ہے اور آئی ایم جی ٹیگ کا کلوزنگ ٹیگ نہیں ہوتا اب اس کا سنٹیکس جو ہے وہ نیچے نظر آ رہا ہے آپ کو صرف آئی ایم جی لکھنا ہوتا ہے تو اس کے دو اس کے ساتھ ایٹریبیوٹس ہوتے ہیں جو لگانے لازمی ہیں پہلے اس آر سی یعنی سورس سورس آپ کا انٹرنیٹ کا بھی ہو سکتا ہے فائل کا نام بھی ہو سکتا ہے یہ دونوں چیزیں ہم آج دیکھیں گے کہ کون سی فائل جو ہے وہ اپنے ڈسپلے کروانی ہے نمبر ٹو آپ کا آلٹرنیٹیو ٹیکس یہ کیا کرتا ہے آلٹرنیٹیو سے مراد یہ ہوتی ہے کہ اگر کسی وجہ سے آپ کے پاس فائل لوڈ نہیں ہوتی کہ انٹرنیٹ کی خوابیگو جیسے یا فائل دستیاب نہیں ہوتی امیج دستیاب نہیں ہوتا تو اس کے بدلے میں اس کی جگہ کون سا ٹیکس لکھایا جائے گا تو آلٹرنیٹ ٹیکس یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا امیج نہیں کوئی دیکھ سکتا تو اس کے لیے پھر جب آپ سپیچ کے ذریعے اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں خاص طور پر وہ لوگ جو بینائی سے محروم ہوتے ہیں تو آلٹرنیٹ ٹیکس جو ہے وہ ان کو بتاتا ہے کہ اس پر کس چیز کا امیج ہے تو لہٰذا آپ نے امیج کے ساتھ جو آلٹرنیٹ ٹیکس لکھنا ہوتا ہے وہ کچھ گائیڈ لائن لکھنی ہوتی ہے کہ یہاں پر اس قسم کا امیج ہے اب اس کو ہم نے یوز کیسے کرنا ہے اس کے لیے ہم چلیں گے اپنے کوڈ ایڈیٹر پر اور دیکھتے ہیں کہ آئی ایم جی جو ہمارا ٹیگ ہے یا ایلیمنٹ ہے اس کو ہم کیسے استعمال کر سکتے ہیں تو دوستہ اس وقت ہم ایڈیٹر میں پہنچ چکے ہیں اور یہ پہلے وہ والی فائل موجود ہے جس پہ ہم پہلے کام کر رہے تھے ہم ایسا کرتے ہیں ایک نئی فائل لیتے ہیں اس کے لیے آپ کے بالکل لیفٹ سائیڈ پر جو باکس ہے اس میں سب سے اوپر دیکھیں نیو فائل پر کلک کرنا ہے آپ سے فائل کا نام پوچھا جائے گا اس کا نام ہم رکھ لیتے ہیں image.html اور انٹرپیس کرتے ہیں اب یہ ایک فائل بن چکی ہے اور image.html اور یہ خالی ہے اس کے اندر ہم کوڈ لکھیں گے جلدی سے میں نے sign of explanation کے لیے داری ہے basic کوڈ لکھ لیا اور title جو ہے میں نے یہاں پر images دے دیا my images اب body کے اندر ہم نے کیا لکھنا ہے فیلحال ہم یہ کرتے ہیں کہ h1 کی ایک heading ڈال دیتے ہیں اور اس کے اندر لکھ دیتے ہیں my images یہ میں نے لکھ دیا اس کو میں کرتا ہوں ایک دفعہ save save کر کے اس کا ہم ایک دفعہ preview check کر لیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر صرف my images لکھا ہوا ہے کسی قسم کا کوئی image اس میں موجود نہیں ہے دوبارہ editor پر جائیں گے ہم اب یہاں پر ہم کسی جگہ image ڈالنا ہو تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں image کا source چاہیے تو سب سے پہلے میں یہاں heading 1 کے end پر enter press کر کے ایک یہاں پر br لگاتا ہوں یعنی line break کرتا ہوں br کے بعد ہم enter press کریں گے اور یہاں میں صرف لکھوں گا img اور enter press کروں گا تو آپ دیکھیں گے جو ہی میں نے img لکھا تو اس نے پورا کا پورا element یہاں insert کر دیا سب سے پہلے اس نے پہلا attribute یعنی src یعنی source آپ سے پوچھ لیا اور اس کے بعد alt یعنی alternate text جو ہے وہ آپ نے یہاں پر لکھنا ہے اب source کہاں سے آئے گا source کے لیے ہم دوبارہ چلیں گے ایک دفعہ internet پہ اور دیکھتے ہیں کہ source کیسے آ سکتا ہے یہاں پر google کے پیج پر ہم موجود ہیں تو source کے لیے آپ کے پاس بڑی ایک زبردست ویب سائٹ ہے میں اس کا بارے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں unsupplash.com unsupplash.com یہ ہے کہ جہاں پر آپ کو بہت سارے free images مل جاتے ہیں جو آپ کہیں پر بھی اپنی ویب سائٹ میں استعمال کر سکتے ہیں اب یہاں دیکھیں بہت سارے images آپ کوئی بھی image لے سکتے ہیں جیسے فرض کریں میں یہاں لکھ دیتا ہوں اگر car تو car کی images آ جائیں گے ابھی آپ کے سامنے دیکھئے گا کسی بھی قسم کے آپ images یہاں سے download کر سکتے ہیں یہ دیکھیں car کی images آگئے ہیں download ہونے میں تھوڑا time لگے گا اور یاد رکھیں یہ جو اوپر والے images ہیں یہ free نہیں ہیں اگر آپ نے free images لینے ہو تو یہاں پر دیکھیں کہ center میں line ہے یہاں لکھا ہوا all license license all اس میں سے آپ free والے select کر لیں تو صرف free والے images یہاں آ جائیں گے آپ ان میں سے کسی کو بھی download کر سکیں گے ابھی اسی طرح کچھ اور دیکھتے ہیں فرض کرتے ہیں میں یہاں پر لکھتا ہوں پاکستان پاکستان سے مطلق images جو ہیں وہ آپ کے سامنے آ جائیں گے اور یہ تمام کے تمام images یہ free ہوں گے یہ دیکھیں آپ کوئی بھی download کر سکتے ہیں جو آپ کا دل چاہتا ہے فرض کرتے ہیں یہ greenery والا image ہے اس پر آپ نے کرنا ہے click ابھی میں download نہیں کرنا چاہتا کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ ہمارے website میں یہ جائے ہم صرف چاہتے ہیں کہ download کیے بغیر ہم یہی سے image کے source کو استعمال کر لیں اب یہاں ایک چیز گوھر کیجئے اور دھیان رکھنا آپ نے یہاں اس image کے اوپر آپ نے کرنا ہے right click اور اس کو یہاں پر open image in new tab لازمی کرنا ہے جو ہی آپ کریں گے یہ نئی tab کھلے گی اور اس میں آپ کا image نظر آ رہا ہوگا اب آپ نے یہ کرنا ہے جو اوپر line ہے اس میں اس پورے address کو آپ نے یوں select کر کے ctrl c سے کر لینا ہے copy یاد رکھئے گا آپ کے ساتھ یہ tab ہے یہاں سے آپ نے address copy نہیں کرنا otherwise آپ کا image نہیں کھولے گا آپ نے اس کو new tab میں کھول کھول کرنا اور command petal پہ کھول کرنا ہے اور یہاں اوپر آپ option آتا toggle word warp اس پہ کھول کرنا تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ آپ line چھٹ چھٹ ہوکے آپ کے سامنے آجاتی ہے line وہ ایک ہی ہوتی ہے اس کے بعد ہم alt کے اندر alternative text دے دیں گے یہ ہم لکھ دیتے ہیں the green Pakistan یہ میں لکھ دیا اس کو ہم کرتے ہے save control s اب ہم live view ہے وہ دیکھتے ہیں یہ دیکھیں جو ہم نے file بنائی تھی اس میں پہلے heading تھی my image اور اب اس میں اندر image آ چکا ہے image جو ہے اس جگہ سے وہ لے رہا ہے اس نے آپ کی اپنی جو disk space ہے وہ utilize نہیں کی بلکہ وہاں سے internet سے direct image لے لیکن image بہت بڑا ہے آپ اس کو چھوٹا بھی کر سکتے ہیں اس کا طریقہ کر کیا ہے دوبارہ دیکھتے ہیں یہ code آپ کے پاس ہے جہاں alt لکھا ہے اس کے آگے آپ دو قسم کی اس کے اندر use کر سکتے ہیں مزید attributes یعنی height اور width آپ دونوں بھی دے سکتے ہیں لیکن اس سے بعض 600 pixels کی width ہو جائے ctrl s کر میں اس کو save کر دیکھتے ہیں اس کا preview چھوٹی سے نظر آنے شروع گئی ہے اگر اس کو بڑا کرنا چاہوں کسی بجا سے تو میں دوبارہ اس کو change کرتا ہوں اور دیکھیں 600 کی بجائے میں اس کو فرض کرتے ہیں 800 کر دیتا ہوں اور چھوٹا کر سکتے اپنے حساب سے جس طرح آپ چاہیں ایک تو یہ تھا کہ ہم فائل ہی ہمارے پاس ہو تو اس کو ہم کیسے utilize کریں گے ایک دوبارہ ہم انٹرنیٹ پہ دیکھیں ایرو پہ کلک کر آپ اس کا small size medium size large size کچھ بھی download کر سکتے اس کا medium size download کر لیتا ہوں اس پہ کلک کروں گا تو یہ میری download ہو جائے یہ میسج بھی آگیا اور آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے html tutor کا folder بنے اس کو لے جاتے ہیں میں right click کرتا اور یہاں کرتا ہوں cut اس کو اور میں اپنے html folder جہاں بھی موجود ہے یہ دیکھیں اس کے اندر جاتا ہوں اور واپس آئیں گے اگر آپ اپنی left side پہ دیکھیں گے جہاں images کی file تھی index file html وہاں پر mountain jpg file بھی موجود ہے یعنی آپ آپ کے disk موجود ہے آپ کو انٹرنیٹ سے copy کرنے کی ضرورت نہیں اب اس کو کیسے کریں گے ایلمنٹ سے آخر پر میں بی chr کا لگاتا ہوں تاکہ ایک line سی آجائے اور پھر br کا لگاتا ہوں مزید line آجائے اب میں اس کو الہذا سے یہاں درج کروں کیسے آئی ایم جی تو آپ نے لکھ لیا آپ دو چیز آپ نے دینی ہے src آپ نے انٹرنیٹ سے نہیں لینا بلکہ آپ کی file کا نام mountain ہے تو جو ہی m o u لکھیں گے آپ نے خود بخود ہی آجائے گا آپ نے یہاں پہ ایک دور صرف کلک کر دینا ہے اور یہاں alternate text میں جو بھی لکھنا چاہتے ہیں مثال میں لکھ دیتا ہوں the mountains جو بھی لکھنا چاہتے ہیں لکھ کے اب آپ نے اس جہاں image اب آپ کے home page پہ نظر آ رہا ہے اس کو بھی آپ چھوٹا کر سکتے ہیں کو چھوٹا کرتے ہیں تاکہ آپ کو proper نظر آئے اب کو میں آکر میں اس کی یہاں پر width set نہیں بلکہ height کرتا سائن میں آپ چاہیں تو فرض کرتے ہیں میں 800 لکھ رہا ہوں اور control s کر رہا ہوں اب ہم دیکھتے ہیں view میں کیا فرق آیا یہ دیکھیں نہیں تصویر کافی چھوٹی ہو چکے چھوٹی کر دیتے 600 کر کے میں control s کیا ہے اب دوبارہ preview دیکھتے ہیں چھوٹی اب اس طرح اپنا حساب سائز کو چھوٹا یا بڑا کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی choice ہے اب مزید کچھ کام کرتے ہیں اس میں یہاں end پہ کرتے میں یہاں لکھ دیتا ہوں google icon چیلیں جی میں نے یہاں google کے icon کے لیے لکھا جو گوگل کے مختلف icons آ جائیں گے جو آپ کو اچھا لگے فرض کرتے ہیں یہ google ایک icon ہے میں کر لیتا ہوں copy اب میں جاؤں گا آپ نے دوبارہ code کے اندر اب یہاں پر میں کروں گا یہ image ہے img لکھ آپ نے enter پیس کیا source میں دوبارہ یہاں کرتا ہوں paste google link میں اس طرح لکھ دیا صرف یہ تصویر جو ہے print ہو گی اب کچھ بھی نہیں ہوگا control s کیا تو میں دیکھتا ہوں preview میں کیا ہوتا یہ دیکھیں آپ کا preview آ چکا ہے اس میں سب سے اوپر دو pictures ہیں اور اس کے نیچے بہت بڑی ساری google کی picture ہے یہ دیکھیں لیکن چھوٹی picture چاہیئے تو ہم اس کو چھوٹا کرتے ہیں اور اوپر والی بلکہ دو pictures جو ہیں اس میں سے ایک کو ختم کر دیتے تا کہ time بچے تو code میں آ کر پہلے تو میں جو اوپر والی picture ہے اس کو ختم کر دیتا ہوں یا اس کو چھوٹا کر دیتا ہوں اور اوپر والی picture کو بھی کر دیتا ہوں جی تا کہ چھوٹی چھوٹی نظر آئے اور اس والی کو میں کر دیتا ہوں ویٹ لکھ کے اور میں یہاں اس کے اندر لکھ دیتا ہوں جی 200 یعنی اس کو بھی چھوٹا سا کر دیا control s کیا آپ دیکھتے پکشل بلکل چھوٹی آئیں گی یہ دیکھیں بلکل چھوٹی آئیکن کی شکل میں آپ کو نظر آ رہی ہیں اب google کے یہ پر کلک کریں تو کچھ بھی نہیں ہوگا لیکن چاہتے ہیں یہ پر کلک کریں گوگل کی ویب سائٹ کھل جائے اب اس کے لئے کریں گے دوبارہ چلیں گے کوڈ ایڈیٹر پر آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی میں صرف 3 پکچر جو ہیں وہ کو یہاں پر میں دکھائی ہیں اب آپ نے کرنا ہے یہ اس میں ایک ریفرنس لگانا ہے اس کے لئے انکر ٹیپ کلک کیا اور یہاں ویب سائٹ کا ایڈرس دینا ہے اور یہاں پر دیکھئے گا میں دیتا ہوں ھ ٹی ٹی پی ایس سلیش گوگل ڈاٹ کون اور گوگل اور آپ چاہیں تو اس کے اندر ایک اور استعمال کر دیں تارگیٹ اور اس کے اندر انڈر سکور بلیک بلینک استعمال کر دیں اب اس سے ابھی تک کیا ہوگا کنٹرول ایس کرتے ہیں اور view دیکھتے ہیں ابھی تک جو پکچر چھوٹ چھوٹی ہو گئی ہیں اور یہاں پر پر کلک کریں تو یہ گوگل لکھا ہونا ہے جب ہم پکچر پر کلک کریں تو گوگل کی ویب سائٹ آجائے اس کے لئے ہمیں کیا کرنا ہے اس کے لئے کرنا یہ ہے کہ آپ کو سمپل گوگل ہے اس کو کٹ کرتا ہوں یا کپی بھی کر سکتے تھے اور کنٹرول وی سے میں اس کو اندر پیسٹ کر دیا گوگل کے ورڈ کی جگہ پر اس کو کرتا ہوں کنٹرول ایس اب ہم لنک دیکھتے ہیں پکچر بظاہر ویسے ہی نظر آرہی ہے لیکن اگر ہم پکچر پر نیل ٹیپ کے اندر تو یہ طریقہ ہے کہ کس طرح آپ مختلف امیجز کو مختلف سائزز میں اپنی ویب سائٹ پر دکھا سکتے ہیں طریقہ یہی ہے ڈزائن آپ نے خود کرنا ہے اپنی سوچ کے مطابق اپنی سمجھ کے مطابق اور اپنی بسات کے مطابق جس طرح آپ کو گیلریز بھی بنا سکتے ہیں چھوٹ چھوٹے امیجز کی اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اس امیجز کی ایک لنک پر کلک کریں تو وہ پکچر بڑی ہو کے سامنے آجائے یا اس کی جگہ کو ویب سائٹ بھی سامنے آجائے میں امیجز کرتا ہوں یہ چھوٹے سی ویڈیو آپ کے لئے ہیل فل رہی ہوگی اگر اس ویڈیو سے آپ نے کچھ نیا سیکھا ہے تو شیئر کیجئے انشاءاللہ ملیں گے جی نیکس ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ تب تک اجازت دیجئے اللہ حافظ